نبسکار ایوی سی نیوز کی سپیشل رپورٹ میں آپ کا سواگت ہے ہم بات کریں گے یو پی میں ہونے والے اپ چناؤ کے اس رنگ کی جو ساکھ کا ہے جو ناک کا ہے جو مان کا ہے اور جو پرتشتھا کا ہے جسے یو پی میں سختہ دھاری پارٹی بی جے پی جیت کر اپنی خوئی زمین واپس لانا چاہے گی تو وہیں سپاہ اسے جیت کر یہ ثابت کرنا چاہے گی کہ لوگ سوہ چناؤوں میں سیتی سیٹے جیتنا اس کے لیے کوئی تکہ نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی رنگی تھی جو ایک بار پھر سے کارگر ثابت ہوگی موسیقی موسیقی ہوتربادیش کی دس ویدھان سوا سیٹوں پر اپ چناؤ ہونے والے ان میں سے نو سیٹے ویدھائکوں کے سانست چنے جانے کے بعد خالی ہوئی ہیں وہیں کانپور کی سیسا موسیقی سپاہ نیتا عرفان سولنکی کو سزا ہونے کے بعد خالی ہوئی اکٹوبر کے آخری ہفتے میں چناؤ آئیوگ یو پی کی ان دس سیٹوں پر چناؤ تاریخوں کا اعلان کر سکتا ہے جس پر سپاہ اور بھاچپاہ دونوں ہی ساخ کی لڑائی لڑنے جا رہے ہیں اس لڑائی میں سپاہ کانگریس کے گڑھ بندھن کو لے کر ابھی سسپینس برقرار ہے گڑھ بندھن ہوگا کی نہیں اس کی تصویر ابھی صاف نہیں ہو پائی ہے وہیں صدستہ بھیان کے دوارہ بھاچپاہ اپ چناؤ کے پہلے اپنی زمین کو اور اس طرح پر مجبوط کرتی دیکھ رہی ہے اس کے اطرح باقی شیطری دل بھی اپنی چناؤی رنیتی کو دھار دیتے نظر آ رہے ہیں اب دیکھنے والی بات ہوگی کی سپ چناؤ میں کس کے اور کون سے مدے بھاری پڑھیں گے کیا بی جے پی لے پائی گی یو پی میں ہوئے لوگ صبح چناؤ کے پرناموں کا بدلہ کیا بی جے پی لے پائی گی آیودھیا کا بدلہ کیا کھلیش کا پی ڈی اے فارمولا پھر سے مارے گا بازی کیا یو پی کے دو لڑکے پھر سے ایک بار ہوں گے ساتھ دیکھئے یہ خاص ریپورٹ ساتھ کے دشک میں آئی فلم جس دیش میں گنگا بہتی ہے میں راج کپور پر فلم آیا ایک گانا آپ کو یاد ہوگا گانا تھا ہم اس دیش کے واسی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی ہے مگر اس گانے کے ٹھیک وپرید حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دیش کے واسی ہیں جو ہر وقت چناؤی موڈ میں آن رہتا ہے اور اس وقت بھی دیش میں چناؤ کا دور جاری ہے جس میں سبھی دلوں نے اپنی اپنی طاقت جھوک رکھی ہے اس میں کیا بھاچپا کیا کانگریس اور کیا کشتری ادل جمہ کشمیر کے بعد آنے والی پانچ تاریخ کو ہریانہ میں ویدھان سبھا چناؤ ہونے جا رہے ہیں اور ٹھیک اس کے بعد یوپی میں اپ چناؤوں کو لے کر چناؤی محول گرم ہو جائے گا جس کو لے کر یوپی میں سبھی سیاسی دلوں نے ابھی سے کمر کسنا شروع کر دیا ہے سبھی دلوں میں اپنے اپنے امیدواروں کو لے کر چنتائیں اور چلچائیں لگاتار جاری ہیں کئی سیٹوں پر پارٹیوں نے اپنے امیدواروں کو اتارا ہے مگر جن جن سیٹوں پر ساخ فستی دکھ رہی ہے ان سیٹوں پر منتھن ابھی بھی لگاتار جاری ہے آئیے گرافکس کے ذریعے جانتے ہیں کہ یوپی کی کن دس سیٹوں پر ہونے ہیں چناؤ ان سیٹوں پر اپچناؤ کا رن مینپوری کی کرحل سیٹ کانپور کی سیسا مو سیٹ امبیٹکر نگر کی کٹہری سیٹ مراد آباد کی کندر کی سیٹ علیگڑ کی خیر سیٹ مرساپور کی مجھوا سیٹ مزفر نگر کی میرہ پور سیٹ غازی آباد صدر سیٹ پریاغ راج کی پھول پور سیٹ آیودھیا کی ملکی پور سیٹ اتر پردیش کی سیاست ایک بار پھر اپچناؤ کو لے کر گرماتی دکھ رہی ہے ابھی چناؤ کی تاریخوں کا اعلان ہوا نہیں ہے لیکن سب نے ابھی سے اپنی اپنی بساتے بچھانی شروع کر دی ہیں بی جے پی اور سپا کے بیچ ابھی سے گجب کی خیچہ تانی دیاری ہے دونوں ہی دل پردیش کی راجنیتی میں اپنی بڑت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں سی ایم یوگی آدھتنات اور سپا دیکھ شکلیش یادو لگاتار چناؤوں کی تیاریوں کو لے کر ایکٹیو موڈ میں دکھ رہے ہیں اس اکٹوبر کے انتے تک یو پی میں اپ چناؤ کو لے کر سرگرمیاں تیز ہو جائیں گی جس کو لے کر سیاسی دلوں نے ابھی سے پرتیاشیوں پر چنتن منتھن تیز کر دیا ہے کئی سیٹوں پر تو دلوں نے سمبھاوت امیدواروں کو میدان میں اتار بھی دیا ہے ستہ ایس چناؤ کے فائنل میچ سے پہلے اپ چناؤ کے اس سبھی فائنل میں سبھی پارٹیوں نے دمخم کے ساتھ اس چناؤی کرکشیتر میں اترنے کی تیاریاں کرنی شروع کر دی ہیں اب جیسے ہی چناؤ آئیو تاریخوں کا اعلان کرتا ہے ویسے ہی سبھی دل پوری طرح سے اپنی اپنی بساعت بچھا دیں گے کس کو ٹکٹ ملے گا اور کس کا ٹکٹ کٹے گا یہ تصویر بھی تاریخوں کے اعلان کے بعد ہی صاف ہو پائے گی اپ چناؤ کو لے کر ستہ رول بی جی پی تو پچھلے ایک مہینے سے جناوی موڈ میں آن ہے بیتی چودہ جولائی کو رازدھانی لکھنو میں ہوئی یوپی بی جی پی کی پردیش کارس سمیتی بیٹھک کے دوران پرن لیا گیا کہ دس سیٹوں پر ہونے جارہے اپ چناؤ میں اپ چناؤ میں اپنے پیڈیے یعنی پچھڑا دلت اور عرب سنکھک والے فارمولے کے ساتھ لوگ سبح چناؤ جیسی چھاپ چھوڑنے کی تیاری میں جڑتے نظر آ رہے ہیں اکلے شیادوں نے یوپی میں اپ چناؤ کو لے کر اپنی تیاریوں کے سنکیت دے دیئے ہیں سپا اگلے مہینے امیدواروں کے ناموں کی گھوشنا کر سکتی ہے اس میں پیڈیے یعنی پچھڑا دلت اور عرب سنکھک کے ساتھ پریوار واد کی چھاپ دھی دیکھی جا سکتی ہے ابھی تک ان دس سیٹوں پر پانچ میں سپا تو پانچ پر بی جے پی وہ ان کے سہیوگی دلوں کا قبضہ رہا ہے سپا میں کون کہاں سے ہو سکتا ہے امیدوار کرہل سیٹ سے تیز پرتاب سنگھ یادو پورو سانسد ملکی پور سیٹ سے عجید پرساد فیضاباد سانسد عبدیش پرساد کے بیٹے ہیں عجید پرساد کٹہری سیٹ چھایا ورما سانسد لال جی ورما کے بیٹی چھایا ورما کندرکی سیٹ سے پورویدھائک رزوان خیر سیٹ سے اوم پال سنگھ میرہ پور سیٹ سے پورویدھائک قادر رانہ سیسا مو سیٹ سے عرفان سولنکی کی پتنی دیش میں لوگ سبھا چناؤں کے بعد ایک بار پھر سے سپا اور بھاشپا میں سیاسی گھماسان دیکھنے کو ملے گا ایک طرف لوگ سبھا چناؤں کے نتیجوں سے اتصاہیت سماجوادی پارٹی اپ چناؤں میں بھی اسی لائے کو برکرار رکھنے میں لگے گی تو وہیں دوسری طرف بھاشپا اپنی خوئی ہوئی زمین کو واپس پانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہے گی کیونکہ لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی کو سب سے بڑا جھٹکا ایودھیا سے ہی لگا رام مندر پران پتشتہ کے بعد بی جے پی یہ مان کر چل رہی تھی کہ یہاں سے وہ بھاری بہمت سے جیتے گی پر نتیجوں میں ہوا اس کا بلکل الٹا اس لیے بی جے پی کے لیے اور خاص کر مکہ منتری یوگی آدی تنات کے لیے اس سیٹ کو جیتنا ساکھ کا سوال بن پڑا ہے ان سیٹوں پر یوگی کی ناک ایودھیا کی ملکی پور ویدھان سبھا سیٹ بیٹکر نگر کی کٹہری ویدھان سبھا سیٹ حال ہی میں ہوئے لوگ سبھا کے نتیجوں نے یو پی میں بی جے پی کو چونکا دیا تھا خاص کر ایودھیا کی ہار سے بی جے پی کو قرارہ جھٹکا لگا تھا رام مندر کی پرانڈ پتشتھا کے بعد سے بی جے پی سمیت تمام وشلیشک یہ مان کر چل رہے تھے کہ یو پی میں بی جے پی جیت کا پرچم بلند کرنے جا رہی ہے مگر چناوی نتیجے ان قیاسوں سے بلکل ہی اُلٹ نکلے یو پی میں بی جے پی کا قلعہ دھست تو ہوا ہی ہوا اوپر سے ایودھیا سیٹ بھی گوانی پڑ گئی تھی بتا دیں کہ ایودھیا سیٹ سے ایودھیش پرسات پاسی نے بی جے پی کے للو سنگھ کو یہاں سے شکست دی تھی جس کے بعد سے وپکشی دلوں نے پردیش کے مکھے منتری یوگی آدیتنات پر تنج کسنیں شروع کر دیئے تھے اب ایسے میں اس اپچناو میں سوبے کے مکھیا یوگی آدیتنات نے اسے اپنی ناک کا سوال بنا لیا ہے اس سیٹ کو لے کر یوگی آدیتنات اب تک ایک جنسوا اور دو بیٹھ کے کر چکے ہیں چاہت ہی انہوں نے امبیٹکر نگر کی کٹہری ویدھان سوا سیٹ پر بھی اپنی نظریں گڑا رکھی ہیں کٹہری سیٹ پر او بی سی متداتوں کا خاصہ اثر ہے ایسے میں یوگی کی نظر راج بھر متداتوں پر بھی ہے کٹہری ویدھان سوا سیٹ پر سال دو ہزار بائیس میں اینڈ یہ گٹ بندھن میں شامل نشات پارٹی نے چناؤ لڑا تھا اس سیٹ پر سپا کے لال جی ورمہ نے نشات پارٹی کو ہرایا تھا لوگ سبھا چناؤ میں لال جی ورمہ کے سانسد بن جانے کے بعد یہ سیٹ خالی ہو گئی ہے جس کے بعد بی جے پی اس سیٹ کو جیتنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑنا چاہتی ہے اب ایسے میں ان دونوں سیٹوں پر بی جے پی اپ چناؤ جیت کر لوگ سبھا کی ہار کا صدمہ حلقہ کرنا چاہے گی یوپی اپ چناؤ میں یوگی وکاس اور سمبات کی رنڈیتی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں سی ایم یوگی جہاں بھی جا رہے ہیں ان کشتروں میں روزگار میلا لگا کر نیوکتی پتر اور میدھاوی چھاتروں کو ٹیبلٹ و سمارٹ فون باٹ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی ان کشتروں میں کئی وکاس یوجناو کا شلہ نیاس اور لوکارپن بھی کر رہے ہیں آپ سب سے میں کہنے کے لئے آیا ہوں کہ بہنوں اور بھائیوں ایک طرف بکاس کی یوجنایاں ہیں اور دوسری طرف ایوڈیا دھام کے لئے کیا گیا وہ کاریا جن کاریوں کے ماتیم سے ایوڈیا کے جیون میں یہاں پر بیاپک پریورتن ہوا ہے اکیلے ایوڈیا میں پردھان منتری آواز یوجنا میں اب تک تینٹالیس ہزار چھے سو چوشٹ لابارتیوں کو گرامیڑ چھتر میں اور پردھان منتری آواز یوشنا سہری میں انیس ہزار نو سو چوشٹ آواز ہم لوگوں نے سہری چھتر میں بھی ایوڈیا کے لئے سویکرت کیے ہیں جن میں ملکی پور میں آٹھ ہزار ایک سو پچانوے آواز گرامیڑ چھتر میں بنے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہاں پر مکھے منتری آواز یوشنا کے انترکت بھی دو ہزار تین سو انتر لابارتیوں کو آواز کی سوگدہ کا لاب پردان کیا ہے بین اور بھائیوں یوڈیا کے اندر ہر گھر نلی یوشنا کے مادیم سے ایک ہزار ایک سو چوراسی راجسو گاؤں میں آج ہر گھر نل کے مادیم سے ہر گھر تک پائی پیجل کا کنیکشن اپلد کروانے کا کارے ہو رہا ہے پردان منتری کسان سممان ندی یاد کریے دو ہزار سترہ کے پہلے ہمارا ہر گھر تک کسان کسان آت مہتیا کرتا تھا آج پردان منتری کسان سممان ندی میں چار لاکھ اکیس ہجار کسان آپ کے عیوڈیا میں لابانی تو رہے ہیں اور جنہیں اب تک ایک ہجار چار سو پتیس کروڑ روپے راسی ان کے خاتوں میں جا چکی ہے آپ کے ملکی پر کے ہی چرانوے ہجار پانسو انچاس کسان ہیں جن کے پاس پردان منتری کسان سممان ندی کا لا ملہ لوگ سوہ چنو میں شاندار پردیشن کر پردیش میں سب سے زیادہ سیٹے جیتنے والی سماجوادی پارٹی نے اپنی تیاریاں تیز کر دی ہیں سپا مخیہ اکلیش یادو نے بیٹھک کر چنو لڑنے والے نیتاؤں کو زمین پر کام کرنے کیلئے بھی کہہ دیا ہے اسی بیچ سپا مخیہ اکلیش یادو بی جے پی پر لگاتار حملے کر رہے ہیں جنگ میں تبدیل ہو چکے اس اپ چنو میں اکلیش یادو کے چہرے پر کانفیڈنس نظر آ رہا ہے اور نظر آئے بھی کیوں نہ آخر وے یوپی میں لوگ سبح چنو میں سیتیس سیٹے جیت کر آ رہے ہیں اور اکلیش ایک بار پھر لوگ سبح چنو والی رننیتی کو اس اپ چنو میں زمین پر اتارنی کی کوشش کرتے دیکھ رہے ہیں اکلیش پہلے بھی لوگ سبح چنو میں پی ڈی فارمولے کو زمین پر لانے میں کامیاب رہے ہیں اور وہیں یوگی سرکار کی بڑی اپلک دھی مانی جارہی کانون دیوستہ کے مسئلے پر بھی ان کا نشانہ لگاتار جاری ہے اس کو لے کر وہ بلڈوزر نیتی سے لے کر ان کاؤنٹر کی رن نیتی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں بلڈوزر ایکشن پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد وہ لگاتار سرکار کو گھیر رہے ہیں اکلیش نے بلڈوزر نیتی پر سرکار کو گھیرتے ہوئے سوشل میڈیا ایک کاؤنٹ ایکس پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے لکھا یہ ہے پرتشوت سے بھری بھاشپائی راجنیتی کا ویبیت سچہرہ بھاشپا بسے بسائے گھروں کو گرا کر سکھ پاتی ہے جنہوں نے اپنے گھر نہیں بسائے پتہ نہیں وہ دوسروں کے گھر گرا کر کس بات کا بدلہ لیتے ہر گرتے گھر کے ساتھ بھاشپا بھی اور بھی نیچے گر جاتی ہے امرت کال کے سوچنارد آج لوگ سبھا فروکباد کے ویدھان سبھا امرت پر کے گرام اکھرا میں سالوں سے بسے پچیس غریب پریواروں کے گھروں پر بلڈوزر چلا کر نہ جانے کتنے بڑے بوڑھوں بیماروں بچوں ماتاؤں بہنوں بیٹیوں کو بھری برسات میں بے گھر کیا گیا یہ راجریتی کرورتہ کی حد ہے اگلیش انکاؤنٹر میں جاتی کا انگل آتے ہوئے بھی لگاتار یوگی سرکار پر حملہ ور ہیں سلطان پر آبوش رنگ کاروباری ڈکیتی کانڈ کے آروپی منگیش یادو کے انکاؤنٹر کے بعد انہوں نے اس مسئلے کو زوردار طریقے سے اٹھایا ہے منگیش یادو انکاؤنٹر کو اکھلیش پیڈی ایف پولٹک سے بھی سادھنے کی کوشش کرتے دکھ رہے ہیں انکاؤنٹر کو لے کر کوئی ایسا وقتی نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ بھادی جنت پارٹی کی سرکار میں جھوٹے انکاؤنٹر ہو رہے ہیں ہتیا کی جاری ہے جو منگیش یادو کی ہتیا ہوئی ہے گاؤں سے لے کر کے آس پاس کے لوگ جانتے ہیں کہ پولیس رات میں آئی تو اٹھا لے گئی پولیس اتھا کر کے لے گئی اسٹی ایف اور سوچئے آپ کیسی کہانی گڑی گئی کہ اس کے پاس نیا بیک تھا امریکن ٹورس بیک بتائے گیا اور جب بیک کھولا گیا تو اس میں بھی کپڑے نئے ملے شورم سے کھریدے ہوئے اب یہاں سے ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا لوگ سبحہ کی طرح اس اپچناؤ میں بھی یوپی کے دو لڑکے ساتھ آئیں گے کیونکہ سیاسی دھرندروں کے مطابق اس کی سمبھاونا نا کے برابر ہی لگ رہی ہے اکھلے شیادوں کے قریبی ایک بڑے سپا نیتا نے دعویٰ کیا ہے کہ کانگریس کے ساتھ یوپی اپچناؤ میں گٹھ بندھن کی سمبھاونا نا کے برابر ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ یوپی میں کانگریس اور سپا الگ الگ چناؤ لڑیں یہ ان کی پارٹی کے لیے حتم ہوگا انہوں نے آگے کہا کہ جس طرح مدیپردیش اور ہریانہ میں سپا کا جنادھار نہیں ہے اسی طرح کانگریس کا یوپی میں بھی جنادھار نہیں ہیں اب ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا سپا کی سائیکل کانگریس کے ہاتھ کے بغیر یوپی کے اپچناؤ میں دوڑ پائے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی کنی کارنوں سے اپچناؤ میں گھڑ بندن نہیں ہوا تو نشیط طور پر ہم کانگریس چناؤ کو لے کر کانگریس بسپا نے بھی کمر کس لی ہے ان سنگ ٹھنوں نے اپنی پارٹی کے بڑے نتاؤں کو جنتہ کی نبز بھاپنے کے لیے میدان میں اتار دیا ہے مہیس بیچ اپچناؤ میں آزاد سماج پارٹی کے مخیہ چندر شیکھر کی انٹری نے کئی سمی کرن اُلجھا دی ہیں سپا ہو کانگریس ہو یا بسپا سبھی کو لوگ سپا چناؤں میں نگینہ پرنام والا بھے ستا رہا ہے وہیں بی جی پی اسے اپنے لئے فائدے مند مان رہی ہے چندر شیکھر آزاد نے صاف کر دیا ہے کہ سبھی دس سیٹوں پر ہونے پیچھے کی وجہ ہے کہ انڈیا گڑھ بندھن کو یو پی میں لوگ سبھا چناؤں میں چمت کاری کے نتیجے ملنے میں سب سے بڑا ہاتھ دلیتوں کا رہا ہے سپا کانگریس گڑھ بندھن کی تصویر ابھی صاف نہیں ہو پائی ہے فیلحال کانگریس نے دسو سیٹ پر پربھاری اور سیٹ وار وار روم بھی بنا دی ہیں ادھر سپا نے کرحل سیٹ پر تیج پر یادوں کو تیاری میں جھٹ نکلے کہا ہے ادھر بسپا نے سبھی سیٹوں پر اپنے ویدھان سبھا پربھاری بنا دی ہیں جو ان ویدھان سبھا کشتروں کا دورہ کر رہے ہیں جہاں اپ چناؤ ہونے ہیں ادھر چندر شیخہ آزاد کی آزاد سماج پارٹی بھی پانچ سیٹوں پر اپنے پربھاری تیہ کر چکی ہے اور ان سب کی نظر ایک بار پھر سے او بی سی اور دلیت ووٹ بینک پر ہے سبھی دل اس ووٹ بینک کو اپنے پالے میں لانے کی پور جور کوشش میں لگے ہیں کیونکہ ہرسو چناؤ میں دلیت او بی سی ہی جید اور ہار کا سب سے بڑا فیکٹر ثابت ہوں گے لوگ سبھا میں یہی وہ فیکٹر تھا جس نے یو پی کی سیاست میں سپا کانگریس کا بھاگ جمکایا تھا بارتی جندہ پارٹی جہاں ایک بار پھر پردیش کی راجنیتی میں اپنا پاؤ جمانی کی کوشش میں ہے تو ہی سماج وادی پارٹی بی جی پی کو کوئی موقع دینے کے موڑ میں نہیں اس لیے اکلیش یادو بھی پورے جور شور سے اپچناؤ کے میدان میں اترتے دکھ رہے ہیں یو پی کے راجنیتی میں ورچس قائم کرنے کے لیے سبھی دل اپنے اپنے مددوں کو جنتہ کے بیچ استحابیت کرنے میں جڑ گئے ہیں صبح کے راجنیتی پارٹی خاص طور پر بی جی پی اور سماج وادی پارٹی کے لیے اس اپچناؤ کو یو پی ویدان صبح چناؤ دو ہزار ستائیس کا سمی فائنل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے ایسے میں سبھی دل اپنی پوری طاقت کے ساتھ چناؤ میدان میں اترنے کی یوجنہ بنا رہے ہیں وہی بی جی پی اس اپچناؤ کو پرتشتہ سے جوڑ کر دیکھ رہی ہے کیونکہ لوگ صبح چناؤ میں جس طرح سے نتیجے آئے اس نے بی جی پی کی ٹینشن بڑھا دی تھی یو پی کی اسی لوگ صبح سیٹوں میں سے تیس سیٹیں بی جی پی اور تین سیٹیں اس کے سہیوگی دلوں کے خاتے میں آ پائی تھی اس طرح انڈیے کو چھتیس سیٹیں ملی تھی وہی سپا نے سیتیس سیٹیں جیتی تو کانگرس کو چھ سیٹیں ملی تھی اس کے علاوہ ایک سیٹ پر آزاد سماج پارٹی کے چند شکھر جیتنے میں سفل رہے تھے انڈیا گھڑ بچھالنے کے بعد اس اپچناؤ میں جیت درج کر اپنا مومنٹم برقرار رکھنے کی کوشش کرے گی دوہزار ستائیس سے پہلے ہو رہے اپچناؤ میں سبھی دل اپنی استھیتی صاف کرنے کی کوشش میں ہے جہاں بی جے پی آیودھیا کی ہار کا بدلہ لینے کو بیتاب ہے تو وہی سپا اپنی زمین بچانے کے لیے جناؤں میں جان لگاتی دکھ رہی ہے